نمسکار فرینڈز میری امیرہ سوئی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں بیسن گٹی کی سبجی لے کے آئے ہوں بہت ایجی طریقے سے اسے بنانا سیر کریں گے جیسے آم سبجی بناتے ہیں اور جو مسالے یوج ہوتے ہیں انہی مسالوں سے اسے تیار کریں گے بہت آرام سے اسے تیار کر سکتے ہیں آپ صبح صبح کے بھاگ دوڑ میں بھی اسے بنا سکتے ہیں اور بہت بڑیاں سبجی بن کے تیار ہوتا ہے سوپٹ بن کے تیار ہوتا ہے تو آئیے اسے بنانا سیر کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک بڑا بول لے لیا ہے اس میں سو ڈیڑھ سو گرام کی ماترہ میں ہم نے بیسن لیا ہے جو سیمپل بیسن آتا ہے پیکٹ والا سوادہ نوسا نمک تھوڑا سا جوائن مرچی پوڈر ایٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا ہلدی پوڈر ایٹ کریں گے اور تھوڑا سا کالی مرچی پوڈر ایٹ کریں گے آپ ہلکا سا گرم مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر اور فور ٹی سپون ہم اس میں تیل ڈالیں گے موین کی ماترہ اچھی ہونی چاہیے اچھی ہوئے گی موین کی ماترہ تو ہمارا یہ گھٹے شوپٹ بنے گا اور بہت ایجی طریقے سے جب یہ گریبی میں ڈالیں گے تو بہت اچھا سے یہ ٹوٹے گا اور کھانے میں بھی اچھا لگے گا اب تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کے ڈو کو تیار کریں گے اور فور ٹی سپون کے قریب ہم اس میں تیل ڈالیں گے اور فور ٹی سپون کے قریب ہی پانی ڈالیں گے اور اس طرح کڑو ہمارا تیار ہو گیا ہے ایک دم مولائم سا سوپٹ سا اب اس کا گولہ تیار کر لیتے ہیں اور کڑاہی میں ہمیں اوالنا ہے تو جتنا جس حساب کا بڑھتون ہو اس حساب سے آپ گولہ تیار کر لیجے اور اس طرح سے ہم نے اسے لمبا لمبا سا کر لیا ہے اب اسے ہم اوالیں گے تو کڑاہی چڑھا دیتے ہیں کڑاہی میں ہم نے پانی اوالنے کے لیے رکھتیا ہے پانی میں اچھا اوال آ گیا ہے اب اس گھٹے کو ایڈ کرتے ہیں اب پاس منٹ کا ٹائم دیں گے گھٹے اوال کے تیار ہو جائے گا جب یہ پوری تیرا سے اوال جاتا ہے تو پانی میں ہلکا سا اوپر آ جاتا ہے اب اسے نکال لیتے ہیں اور کٹ کر لیتے ہیں تو کتنا یا پتلا یا تھوڑا موٹا بھی کٹ کر سکتے ہیں تو اسے اس طرح سے ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اسے تیل کے اندر ڈال کے اووا اچھی طرح سے کریسپی ہونے تک تل کے تیار کر لیتے ہیں ہلکا سبراون ہو جائے تب تک ہمیں اسے تیل کے اندر اُلٹتے پلٹتے ہوئے اور تل لینا ہے تو یہ ہلکا سبراون ہو جائے تب تک ہی ہمیں تلنا ہے بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا تو دیکھئے یہ ہمارا گھٹے تیار ہو گیا اب اس کے گریبی کے لیے ہم نے ایک ٹماتر چوب کر کے لیا ہے ایک پیاز چوب کر کے لیا ہے ادرک ہری میرچ تھوڑا سا لحسن پانچ چھے کلی دو لونگ ہم نے لیا ہے اس میں اوئی بھی گرم مسالے آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہم گرم مسالہ کے بارڈل ڈالیں گے اس لیے ہم نے کیبل دو لونگ کا استعمال کیا ہے تیل کے اندر تھوڑا سا جیرہ ڈالتے ہیں اور ہنگ ڈالتے ہیں جو تیل ہمارا تل کے بچا تھا ہم اسی کو استعمال کر رہے ہیں ون ٹی سپون ہم اس میں بیسن ڈالتے ہیں بیسن سے گریبی بہت بڑیاں گاڑا گاڑا سا بن کے تیار ہوتا ہے اب ہلکا سا بیسن ایک سیکنڈ کے لیے ہم اسے تھوڑا سا ہی پکائیں گے تیل بہت گرم تھا تو یہ پھٹا فٹ پک گیا بیسن اب اس کے اندر گریبی کا جو ہمارا مسالہ تھا پیسا ہوا پیاس ٹامٹا ردرک لہسن اسے ایڈ کر دیتے ہیں اب اسے بھونیں گے کیونکہ پیاس ہمارا کچھا تھا گریبی میں جو ہم نے پیسا تھا تو اسے بہت اچھی طرح سے بھون کے تیار کرنا ہے اب اس میں ہم سوادہ نوسار نمک بھی ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم دیتے ہوئے پانچ منٹ کا ہم ٹائم دیں گے اور اس گریبی کو اچھی طرح سے پکائیں گے تو یہ ہمارا گٹے کا مسالہ بہت اچھا پک جائے گا آپ اس میں دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دہی میٹھا ہو تو کھٹا دہی سے ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس دہی نہیں تھا تو ہم کیبل پیاس ٹامٹر سے اس گریبی کو تیار کر رہے ہیں اور بہت بڑیاں بن کے تیار ہوتا ہے جروری بھی نہیں ہے کہ اس میں دہی ڈالا جائے بہت بڑیاں بن کے تیار ہوتا ہے آپ ہلکا سا بیشن ڈالیے گریبی گاڑھا بنے گا لال سا کلر ہوتا ہے تو سبجی دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے تو ہلدی پوڈر ہم نے گٹے کے اندر ڈالا تھا اس میں نہیں ڈالے ہیں اب اپنے حساب سے اسے ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں ہم نے پاس منٹ کا ٹائم دیا ہے بلکل آئی سے پکا رہے ہیں اچھی طرح سے پیاج کو اور ساتھ میں سوکھے مسالے بھی ہم نے ایڈ کر دیے اب اسے بھی پکا رہے ہیں آج کو ہم نے ہائی ہی رکھ رکھا ہے لگتار چلاتے ہوئے اس طرح سے ہمیں اسے پکائیں گے اب یہ ہمارا گرم مسالہ پوڈر ہے جو 1 ٹی سپون لیے ہیں اس میں آئٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ جو گریبی کا مسالہ ہے وہ بلکل پک کے تیار ہو گیا ہے اب جب اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو اس میں بس ایک یا دو ہوا لانے دیں گے ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو جائے گا گریبی تیار ہو جائے گا تو دیکھیں ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے جتنا گریبی رکھنا ہو اسے ہلکا ساپ زیادہ رکھئے تو وہ بلکل سبجی بن کے جب تیار ہوتا ہے تو بلکل پرفیکٹ بنتا ہے اب اس میں اوبال آ گیا ہے تو ہم اسے ڈھک کے دو سے تین منٹ کا ٹائم دیں گے فلیم کو لوگ کر دیں گے اور آرام سے پکنے دیں گے گریبی کو ہمارا گریبی پک گیا ہے اب اس بیشن کو گھٹے کو ایڈ کر دیتے ہیں اور دو منٹ کے لیے ہم لوگ فلیم پہ ہلکا سا اسے اوبال آنے تک ہلکا سا پکائیں گے بہت زیادہ نہیں بس ہلکا سا اوبال آ جائے اب اس کے اندر ہم دھنیا پتائٹ کریں گے اور بس یہ ہمارا بہت ہی تیسٹی یمی اور آسان سی بننے والی ریسپی بیشن گھٹے کی تیار ہو گئی آپ اسے اس طرح سے بنا کے دیکھئے اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہو اس کا ٹیسٹ فرپیکٹ ہو اور میرا بنانے کا طریقہ آسان لگے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دھنیوار ڈیر فرنڈز